اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کے چداعاتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر انتیس سے لے کر آیت نمبر بتیس تک قل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ اے پیارے نبی کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو چھپائے رکھو یا ظاہر کر دو اللہ اس کو جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یَوْمَ تَجِدُ قُلُّ نَفْسِمْ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکے کو اپنے سامنے موجود پائے گا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ اور جو برائی کی ہوگی اس کو بھی تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيدًا اس دن ہر آدمی یہ چاہے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَاد اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبُبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اے پیارے نبی کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیار بھی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے قُلْ اَطِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پھر اگر وہ مو فیر لے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا مختصر تشریف لیجئے اس کی یہود اور نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے بالخصوص عیسائیوں نے بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے تعظم اور محبت میں جو اتنا غلو کیا کہ انہیں درجہ علوہیت پر فائز کر دیا اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا اور محبت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دعووں اور خودساختہ طریقوں سے اللہ کی اور اس کی رضا اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمال لاؤ اور ان کا اتبا کرو اس آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لئے کسوٹی اور معیار مہیا کر دیا ہے کہ محبت الہی کا طالب اگر اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر یقینا وہ کامیاب اور اپنے دعوے میں سچا ہے ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری المسلم کے حدیث ہے جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے یعنی ہمارے بتلا ہوئے طریقے سے مختلف ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا وہ ہمارا نہیں ہے فہوا رد اس لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے تمہارے گناہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم محب سے محبوب بن جاؤ گے اور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارجاہ الہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے اللہ تعالی ہم سب سے محبت فرمائے اور ہماری قیامت تک کہ آنے والی نسلو سے بھی اللہ محبت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین